موسم خبر میں موسم خبر میں بھاری بارش کی سمبھابنا جتائی گئی ہے اور سم کی بھی اگر ہم بات کریں تو شکروار کو یہاں بھی کئی جگہ آپ بتا دیں زوردار بارش کا نمان جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیان بھاگ وارا بھائی آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں موسم پرونوان کی یعنی دیش کے کون سے ایسے ایسے جہاں پر کچھ چیتاونی جاری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ بارش کیسے دکیارہی کی یہ جانکاری آپ کو ہم دیتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے خاصہ اور سے آپ دیکھ سکتے ہیں الگ لگ جو رنگ ہے آپ کو نظار آ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں جو اتراخرن کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہرا رنگ اس بات کا سوچکتی ہیں یہاں چیتاونی نہیں لیکن جو پیلا رنگ ہے آپ کو بتا دیں اتراخرن میں گھرچ چمک کے ساتھ کچھ جگہ اولے پڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اترپردیش اور آجستان کی بات کی جائے تو یہاں پر دھول بھری آندھی چلنے کی سمبھارنہ جتائی گئی ہے جبکہ خاصہ اور سے مدہ بھارت میں ہم بات کریں تو یہاں ابھی بھی گرم ہوایاں چل سکتی ہیں پورو اتر میں آپ نے جانا کئی جگہ بارش کی ستی ہے تو کچھ جگہ تیز ہوایاں بھی چل رہی ہیں گرچ کے ساتھ چیٹے جرور پڑ سکتے ہیں لیکن تیز ہوایاں جو ہیں ان کا دور لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے دیش کے لگ لگ حصوں میں اور کچھ ایسی ستی ہم دیکھ سکتے ہیں نہ صرف جمہو کشمیر کی ہم بات کریں یا لڈاک کی بات کی جائے تو یہاں بھی کئی جگہ تیز ہوایاں چلنے کا انومان ہے خاص طور سے اگر ہم ان شیطروں کی بات کرتے ہیں اور اشا کی بات تک کی جائے تو یہاں بھی اس طرح کا جو انومان ہے وہ جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیان بھاگ دوارا بارش کی ستی آئیے جان لیتے ہیں کیا رہ سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھکتر جگہ جو بارش ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے جمہو کشمیر میں اس کے ساتھ ساتھ لڈاک میں گلگت بلتلستان یہ تمام شیطر حالکہ اس کے ساتھ ہی ماشر پردیش کی ہم بات کریں تو یہاں بھی انیک جگہ بارش ہو سکتی ہے اتراخن کی اگر بات کریں تو یہاں بھی کئی جگہ بارش ہے جبکہ یہ شیطر آپ دیکھ سکتے ہیں میدانی شیطر جہاں پر کہیں کہیں بارش کی سنبھاپنا جتائی گئی ہے پنجاب، ہریانہ اور اس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے رازانی دلی کی ستی بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں بھی کہیں کہیں بارش کا انمان جتایا گیا ہے اب آئیے رکھ کر لیتے ہیں پوروی بھارت کا اور سب سے پہلے جو پوروطر کے راجیاں آپ دیکھ سکتے ہیں انیک جگہ جو بارش کی ستی ہے یہاں بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ لنگانا کی بات کی جائے تکیان پردیش کی ہم بات کریں یہاں تمیلاڑو پوروچیری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں جو بارش کستی ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرناٹک کے تمام یہ شیطر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں جو بارش کا انمان ہے وہ جتایا گیا ہے بھارت موسم ویژیان بھاگ دوارا اور خاص اور سے مدھے بھارت کی بھی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادکتر جگہ آپ کو کہیں کہیں کی جو بارش ہے وہ نظر آ رہی ہوگی یعنی چھتیزگڑ کی ہم بات کریں مدھے پردیش کی بات کی جائے ویدرب مراتوڑا اور اس کے ساتھ مدھے مہاراشتہ کا یہ شیطر سوراش کچ گجرات کی بات کی جائے اس کے ساتھ پوری راجستان کے بھی کچھ ایک شیطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بارش کستی ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی یعنی یہاں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں موسم کی جال کی پچھلے 24 گھنٹوں کے دورہ انکیاز دیتی رہی ہے آئیے اس کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں کئی جگہ آپ کو بتا دیں جو گرم ہوائیں ہیں وہ درج کی گئی ہیں جمہو کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں ماشرل پردیش کی بات کی جائے یہاں گرم ہوائیں لگاتار چلی اتراخن میں حالکہ کچھ ایک جگہ جو بارش ہے وہ بھی درج کی گئی اور اس کے ساتھ تیز ہوائیں جو ہیں وہ بھی لگاتار ان شیطروں میں درج کی گئی ہیں جب وہ کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں گرم ہوائوں کی بات کی جائے تو خاصہ عورت سے راجستان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگاتار جو گرم ہوائیں ہیں وہ درج کی گئی ہیں اور بِحار اس کے ساتھ اوڈیشہ کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں نا صرف بارش بلکہ کہہ جگہ جو تیز ہوائیں ہیں وہ درج کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جارکن کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ لگاتار گرم ہوایاں درج ہوئیں اور پوروطر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بارش ہے وہ لگاتار درج کی ہوئی اور گرج کے ساتھ یہاں بھی تیز ہوایاں چلی ہیں وہیں دکشن بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمیلاڑو کیرل اور اس کے ساتھ ساتھ رائل سیما کی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیز ہوایاں جو ہیں رائل سیما میں آپ کو نظر آئی ہوں گے باقی جگہ بھی آپ جو بارش کرسکتی ہے وہ بنتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوگی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران لیکن یہاں بھی خاص طور سے الگ اس تو کی اگر بات کی جائے تو یہاں جو بارش کرسکتی ہے وہ درج کی گئی اور خاص طور سے مدھے بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھتیس گھر میں کچھ ایک جگہ نہ صرف جو بارش ہے وہ درج کی گئی بلکہ تیز ہوایں بھی چلیں جبکہ مدھے پردیش کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لگاتار جو گرم ہواوں کا دور ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوراشکچ یہاں بھی جو ہوایں ہیں وہ لگاتار درج ہوئیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تو جانا آپ نے کس طرح کا جو موسم ہے وہ درج کیا گیا اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں وقت اچلا ایک چھوٹی سے بریک کا جلد حاضر ہوں گے آپ بنے رہیے دردرشن کسان پر میں نے سوچ لیا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں سائیکل رپیر کی دکان کھولوں گا جس طرح آپ سب پیٹرول ویس کر رہے ہیں فیوچر میں تو پیٹرول بچے گا ہے نہیں تب تو سب سائیکل ہی چلائیں گے نا خود ہی سارا پیٹرول ختم کریں گے یا کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑیں گے کم سے کم سگنل پر تو انجن آف کیجئے بی سی آرے کا اینڈرویڈ ڈائپ ڈانڈلوڈ کریں اور اینڈھن بچانے کے اپائے چانے پیٹرولیوم سنرکشن انساندھان سنگ پیٹرولیوم ایوام پرکرتک گیس منترالے بھارت سرکار دوارا جن ہت میں جاری جب سے ماں کو نانی کیا بھیجائے کتنے چھڑ چھڑے ہو گئے ہو بیٹا ٹی بی ہے اس کو ٹی بی کا ہلاچ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں رہتی نا تو لوگ کنی کاٹ رہے ہوتے ہم سے مجھے لوگ نہیں ممی اے کیا ارجون ارجون بہت مس کر رہا تھا تم کو اور میں بھی میں بھی ٹی بی ریموٹ کا سر پر سمجھنی پا رہا تھا اپنوں کا جوڑ ہے ٹی بی کا دوڑ تو پھر بھید بھاو کیوں ٹی بی کے علاج میں اپنوں کا ساتھ دیں The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion dollar industry The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Narendra Modi have been a game changer Invest in Ayush for a healthy and vibrant future Brick کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگت موسم خبر میں موسم خبر میں آکے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں لگا تھا ارگرم ہواؤ کی وجہ سے تاپمان میں جو بدلاب درج کیا جا رہا ہے وہ اس سے دیکھا رہی ہے تاپمان کا حال آپ کو ہم بتلائیں گے سب سے ادھیک اور سب سے کم تاپمان جو ہے دیش کے کس حصے میں درج کیا گیا یہ ساری جانکاری آپ کو دیں گے عدیتم تاپمان کی ستھی آئیے پہلے جان لیتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر کے اگر بات کی جائے ہماشل پردیش، شتراکھن اور اساتھی پنجاب تو یہاں پر عدیتم تاپمان جو ہے یہ سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس ادھیک یعنی زیادہ درج کیا گیا سامانے طور پر جو ستھی ہم دیکھتے ہیں اسے الگ یہ ستھی نظر آئی یعنی یہاں پر لگاتار اضافہ جو ہے عدیتم تاپمان میں ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور سے پشمی راجستان کی تو آپ کو بتا دیں یہاں بھی جو عدیتم تاپمان ہے یہ سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سلسیس ادھیک یعنی زیادہ درج کیا گیا ہے سامانے تاپمان کے مقابلے اور بات اگر کریں خاص طور سے مہاراشتہ کی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مدھر پردیش اور خاص طور سے پوری راجستان کی بھی اگر بات تک کی جائے تو یہاں بھی جو عدیتم تاپمان ہے یہ سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری سلسیس ادھیک درج کیا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اور خاص طور سے پشمی اتر پردیش کی بات کریں پوری اتر پردیش کی بات کی جائے تو یہاں بھی جو عدیتم تاپمان ہے یہی ستی نظر آئی یعنی یہاں بھی جو عدیتم تاپمان ہے تین سے پانچ ڈگری سلسیس ادھیک درج ہوا پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تو جانا آپ نے ادھکتم تاپمان میں کس طرح کا جو بدلاب ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی گانگے پشنی منگال کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ادھکتم تاپمان سامانے کے مقابلے 3 سے 5 ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا یعنی یہاں بھی جو اضافہ ہے وہ زہر طور پر دیکھا جا رہا ہے ادھکتم تاپمان میں پوروتر راجیوں کے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں روناچل پردیش کو چھوڑ کے جو باقی تھا ہماری تمام راجی ہیں یہاں پر ادھکتم تاپمان جو ہے ایک درشنالہ 5 سے 3 ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا یعنی یہاں بھی لگاتار جو اضافہ ہے وہ ہم نے دیکھا انشیتروں میں لگاتار جو بارش ہے وہ بھی بنی رہی تھی ساتھ ہی اگر بات تک کی جائے سوراش کچھ کیا اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مرات فارا یا پھر ہم بات کرتے ہیں ادھک درشنالہ 5 سے 3 ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا یعنی قریب ڈیڑھ سے 3 ڈگری سیلسیس کا جو اضافہ ہے وہ ادھک درش کیا گیا ہے نکشن بھارت کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہی استثیت یہاں بھی نظر آئی یعنی تمہلاڑو پودوچیری کی ہم بات کریں یا اس کے ساتھ تیلہنگانہ تٹھی آنپردیش تو یہاں بھی اور آپ تٹھی کناٹک درشنالہ 5 سے 3 ڈگری سیلسیس ادھک یعنی زیادہ درج ہوا سامانے کے مقابلے بات اگر کریں ہم بھیتری دکشن کناٹک کی اور کیرل کی تو یہاں پر جو ادھک درشنالہ 5 سے 3 ڈگری سیلسیس یہ کم رہا ہے سامانے تاپمان کے مقابلے لیکن یہاں جو گراؤٹ ہے وہ دیکھی گئی اور اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے ادھک تاپمان کی تو آپ کو بتا دیں ڈھارکن کے ڈالٹن گنج میں یہ درج کیا گیا ہے اور پارہ پہنچ چکا ہے 45 ڈشنالہ 2 ڈگری سیلسیس پر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے ادھک تاپمان جو ہے وہ یہاں پر درج کیا گیا اب آئیے جائزہ لیتے ہیں نیونترم تاپمان کے استطیقہ ہمارچل پردیش پنجاب اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں چنگگر کی بھی اگر بات کی جائے تو نیونترم تاپمان یہاں پر پانچ ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا یعنی زیادہ رہا ہے یہاں پر جو نیونترم تاپمان ہیں سامانے کے مقابلے اور اس کے ساتھ ہی اگر نظر ڈالتے ہیں خاصہ اور سے پشمی راجستان پر یہ بات کریں ہم پوروی مدھے پردیش کی تو یہاں بھی نیونترم تاپمان سامانے کے مقابلے پانچ ڈگری سیلسیس ادھک یعنی زیادہ درج کیا گیا ہے نیونترم تاپمان میں بھی اضافہ ان شیطروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے سوراج کچھ کی بات کی جائے یا پھر پشمی مدھے پردیش کی ہم بات کریں اس کے ساتھ مرات فڑا ویدر شیط کی بھی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی جو نیونترم تاپمان ہے یہ تین سے پانچ ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا یہاں بھی جو اضافہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے نیونترم تاپمان میں اور خاصہ اور سے جمہو کشمیر کی بات کی جائے یا پھر ہم اتراخنڈ کی بات کریں اترپردیش کی ہم بات کریں پشمی اترپردیش پوری اترپردیش تو یہاں بھی جو نیونترم تاپمان ہے یہ سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا ہے خاصہ اور سے بھائی نظر ڈالیتے ہیں جھارکنڈ کی اگر بات کی جائے تو یہاں نیونترم تاپمان سامانے کے مقابلے تین سے پانچ ڈگری سیلسیس ادھک درج کیا گیا یعنی یہاں بھی جو اضافہ ہے وہ نیونترم تاپمان میں درج کیا گیا ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اور خاصہ اور سے ہم بیہار کی بات کریں گانگے پشم منگال کی بات کی جائے یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اوڈیشا میں بھی ادھک ترستانوں پر جو نیونترم تاپمان ہے یہ ڈیڑھ سے تین ڈگری سیلسیس ادھک درج ہوا ہے یعنی یہاں بھی اضافہ جو ہے وہ نیونترم تاپمان کے ستی میں درج کیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں گجرات کی مدہ مہاراشتہ کے اور اس کے ساتھ تیس گرد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی جو نیونترم تاپمان ہے یہ ڈیڑھ سے تین ڈگری سیلسیس ادھک یعنی زیادہ درج ہوا پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اور خاصہ اور سے دکشن بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں تٹھی آنت پردیش کی بات کی جو ہے تمیلاڑو پوروچیری تو یہاں بھی جو نیونترم تاپمان ہے ڈیڑھ سے تین ڈگری سیلسیس ادھک رہا ہے یعنی زیادہ جو ہے اضافہ جو ہے نیونترم تاپمان میں وہ درج کیا گیا ہے اور خاصہ اور سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آسم میگھالے کی ہم بات کریں یا اب اس کے ساتھ ہمارے پشنی منگال اور سکم میں یہاں پر نیونترم تاپمان اس میں گرہاوٹ درج کی گئی ہے ڈیڑھ سے تین ڈگری سیلسیس یہ کم درج ہوا ہے پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران تو جانا آپ نے کس طرح کا جو بدلاو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے نیونترم تاپمان میں اور سب سے کم تاپمان دیکھے کہاں رہا پشنی اتر پردیش کے اجین میں سب سے کم تاپمان درج کیا گیا ہے یہ رہا 20.6 ڈگری سیلسیس پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران موسیقی اور اسی کے ساتھ ہی موسم خبر میں یہاں وقت ہو چلائے ایک اور چھوڑنے سے بریک کا بریک سے لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے موسم سے جوڑی کچھ اور خاص جانکاری آپ بنے رہیے دوردرشن کسانگ پر موسیقی 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 بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ لوٹی لکی تو میرے باقی کی پیسی اگر دن آلنے وہ تو آپ کے آتمنے 45 کی سپیٹ پہ گاڑی چلایے ریڈ لائٹ پہ انجن آف کر دیجئے بیس پرسنٹ پیٹرول تو زرور بچے گا بات تو بھئی ہے نا PCRA کا اینڈرویڈ ڈاونگلوڈ کریں اور اندھن بچانے کے اپائے چانے پیٹرولیوم سنرکشن انساندھان سنگ پیٹرولیوم او پرکرتک گیس منترالے بھارت سرکار دوارا جن ہیت میں جاری The world's first global Ayush investment and innovation summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system The path breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion dollar industry Invest in Ayush for a healthy, vibrant future The world's first global Brickie Bahad آپ سبھی کا ایک بار فرد سواگت موسم خبر میں اور آئیے اب موسم خبر میں آکے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دیش کے پرمک شہروک اگر بات کی جائے تو یہاں پر وایو کی گنمتہ قصتی کیا رہی ہے جو ہی ہیں ان میں اگر ہم بات کرتے ہیں گنمتہ سوچکان کے آدھار کی تو کیاستی درج کی گئی رازدانی دلی کے اگر بات کی جائے تو یہ 315 رہا جو کی زہر طور پر ایک خراب ہم کہہ سکتے ہیں وایو گنمتہ کی لکھناو کی ہم بات کریں تو یہ بھی 300 کے پار 303 درج کیا گیا جو کی خراب شیڑی میں ہمیں نظر آئی یہاں کی وایو کی گنمتہ کی اگر بات کریں پٹنا کی ہم بات کریں دو سو انٹھان میں یہ درج ہوا گنمتہ سوچکان جو کی قریب قریب ہے خراب اور تھوڑے خراب کی بلکل سیما پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بینگلورو کی اگر بات کی جائے تو یہ 58 درج کیا گیا جو کی ایک اچھی حصتی مانی جا سکتی ہے گنمتہ سوچکان کے آدھار پر حالانکہ پونے کی اگر ہم بات کریں تو یہ 87 درج ہوا جو کی ایک اچھی شینی میں زہر طور پر ہم مان سکتے ہیں یہاں کی جو وایو کی گنمتہ ہے حالانکہ حیدراباد کی اگر بات کی جائے تو یہ 113 درج ہوا گنمتہ سوچکان کے آدھار پر جو کی ایک سنتوش جنہ کی صتی مانی جا سکتی ہے وہیں ممبئی کے اگر بات کریں تو یہ 89 پر درج کی گئے جو کی اچھی صتیق کے انترکت ہمیں نظر آئی یہاں کی وایو کی گنمتہ جو ہے کولکاتا کی بھی اگر بات کی جائے تو یہ 81 درج ہوا جو کی ایک بار پھر سے اچھی شینی جو ہے اس میں نظر آئی یہاں کی وایو گنمتہ بایی آگے بڑھتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں پریٹن پوروانومان پر اگر آپ پریٹن کے لحاظ سے پرمک شہروں میں جا رہے ہیں آنپردیش کے ویجیواراک اگر آپ رکھ کر رہے ہیں تو دیکھیں اگلے چار دن آپ کو چاروہی دن جو بادل ہیں وہ کچھ ایک جگہ یہاں مل سکتے ہیں گروہوار سے لے کے رویوار تک جو موسم کی ستی ہے یہی لگپک بنی رہے گی اور ایسے میں جو ادکتم تاپمان ہے یہ 49 سے 40 ڈگری سلسز کے آسپاس رہنے کا نمان ہے جبکہ نیونکم تاپمان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 27 سے 28 ڈگری سلسز کے آسپاس رہ سکتا ہے تو ویجیواراک اگر آپ رکھ کر رہے ہیں جانا آپ نے کس طرح کا موسم اور تاپمان آپ کو یہاں مل پائے گا اور نوناچل پردیش کے توانگ کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں یہاں لگاتار جو بارش کی ستی ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا صرف گرووار شکرووار شنیوار بلکی رویوار میں بھی تو یہاں جانے سے آپ بچیں تو بہتر ہوگا اور یہاں پہلے سے ہیں تو جان لیجے موسم کیسا بنا رہے گا اگلے چار دن یہی ستی رہے گی اور ایسے میں جو ادکتم تاپمان ہے قریب 14 سے 16 ڈگری سلسز کے آسپاس رہ سکتا ہے جبکہ نیونترم تاپمان 5 سے 8 ڈگری سلسز رہنے کا نوما نے جتایا گیا ہے موسم و بھاگ دوارات تو جانا آپ نے تبانگ کی بھی اور بیہار کے بودھ گیا کہ اگر بات کی جائے تو شروعات کے دو دن یعنی گرووار شکرووار میں یہاں ہمیں جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ بارش زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ ایک جگہ بادل ضرور چھا سکتے ہیں جبکہ شنیوار اور رویوار میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے موسم جو ہے وہ پوری طریقے سے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں جو ادھکتم تاپمان ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے 40 سے 42 ڈگری تک یہ جا سکتا ہے اور نیونترم تاپمان بھی قریب 25 سے 26 ڈگری سلسز کے آس باس رہنے کا نمان جتایا گیا ہے ہریانہ کے ایک رکشت اگر آپ روک کر رہے ہیں تو دیکھیں کرکشت میں گروبار کو جو بارش ہے وہ مل سکتی ہے جبکہ شکروبار کی اگر بات کی جائے تو بادل چھائے رہیں گے شنیوار میں موسم صاف رہے گا اور رویوار میں ایک بار پھر کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ چھائے رہنے کی سمبھاونا جتایا گیا اور ایسے میں جو ادھکتم تاپمان ہے دیکھیں یہاں پر قریب 37 ڈگری سلسز سے 41 ڈگری سلسز تک یہ پہنچ سکتا ہے اور نیونٹم تاپمان جو ہے قریب 23 سے 25 ڈگری سلسز کے آس پاس رہنے کا نومان جتایا گیا ہے اب آئیے بات کر لیتے ہیں ہمارچل پردیش کے منالی کی بڑی سنخیہ میں جو پرے ٹک ہیں یہاں پہنچتے ہیں تو دیکھیں گروبار اور شکروبار کی اگر بات کی جائے تو گرج کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر تیس ہوایں چلنے کی بھی جو ارومان ہے پہلے جتایا گیا تو یہی حصتی کریب ہم دو دن دیکھ پا رہے ہیں شنیوار میں کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ ضرور چھائے رہیں گے جبکہ رویوار میں یہی حصتی یعنی یہاں بھی جو بادل ہیں چھائے ہوئے نظر آئیں گے رویوار میں ادھکتم تاپمان جو ہے قریب 21 سے 24 رہے گا جبکہ نیونٹم تاپمان 9 سے 10 ڈگری سلسیس کے آس پاس جب وہ کشمیر کے گلمر کی اگر بات تک کی جائے پرٹن کے لیہاں سے کافی مہت پون یہ شیطر اور یہاں دیکھیں جو بادل ہیں وہ چھائے رہیں گے گروہ وار سے لے کے رویوار یعنی کوئی خاص گتیوی دینی لیکن کچھ ایک جگہ ضرور جو تھوڑی بہت ہم مان سکتے ہیں کہ بارش کے سنبھاو بادل ضرور چھائے رہیں گے اور ایسے میں جو عدکتم تاپمان یہ 15 سے 16 ڈگری سلسیس رہے گا جبکہ نیونترم تاپمان جو ہے یہ قریب 3 ڈگری سلسیس رہنے کا نمان جتایا گیا ہے بھارت موسم ویجیان بھاگ دوارہ راجستان کے مانٹ آوو کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں بھی گروہ وار کو کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ ضرور چھائے رہیں گے جبکہ شکروبار شنیوار رویوار آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار جو موسم ہے وہ پوری طریقے سکھلا رہے گا اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں اور دیکھیں جو عدکتم تاپمان ہے وہ قریب 33 ڈگری سلسیس کے آسپاس رہے گا جبکہ نیونترم تاپمان جو ہے یہ 17 ڈگری سلسیس کے آسپاس رہنے کا نمان جتایا گیا ہے تو اگر آپ یہاں جانے کی یوچنا منا رہے ہیں بلکل آپ یہاں جا سکتے ہیں اترپردیش کے وارانسی کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہاں گروہ وار شکروہ کو کچھ ایک جگہ جو بادل ہیں وہ چھائے رہیں گے کیونکہ بارش کی سمبھامنا یہاں جتائی گئی تھی جبکہ شنیوار رویوار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں موسم پوری طریقے سے ہمیں کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایسے میں جو بجلی کی چمک کے ساتھ جو ہے زہر طور پر ان شیطروں میں مل سکتی ہے چمولی میں گروہ وار شکروہ کو جبکہ شنیوار رویوار کے ہم بات کریں تو جو موسم ہے وہ پوری طریقے سے کھلا ہوا رہے گا اور ایسے میں جو ادھکتم تاپان ہے یہ قریب 29 سے 31 ڈگری سیلسس رہ سکتا ہے جبکہ نیونیتم تاپان آپ دیکھ سکتے ہیں 14 سے 16 ڈگری سیلسس رہنے کا نمان جتایا گیا ہے پشی منگال کا اگر ہم رکھ کرتے ہیں یہاں پر شریف نکیتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا جو موسم ہے وہ رہے گا پہلے تین دن یعنی گروہ وار شکروہ وار شنیوار جو بادل ہیں وہ چھائے رہنے کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ رویوار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رویوار کو پوری طریقے سے موسم ہے جو سیدھر طور پر ہماری جو الگ الگ فصلے ہیں جو کرشی شیت ہے ان کو بھی پرواہویت کرتا ہے تو موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کسان ہیں وہ فلال کون کون سے کرشی کارے کر سکتے ہیں آئی جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں اور نینیتال دلوں میں رہنے والے کسان گیہوں کی کٹائی اور گننے کی بوائی کر لیں اس موسم میں گریش مکالی دھان موں گننا اور سبزیوں کی سیچائی کر لیں ہیمارچل پردیش کی نچلے اور مدھیم پہاڑی علاقوں میں سورج مکھی اور موں کی بوائی کر لیں راجستان کے بھرتپور الور اور سوائی مادھوپور میں رہنے والے کسان جایت سبزیوں اور موں کی بوائی کر سکتے ہیں پشچم بنگال کے مالدہ دلے میں پک چکے بورو دھان کی بھی کٹائی کر لیں اوڈیشا کے بالاسور بھدرک اور جاجپور میں گننے کی بوائی کر سکتے ہیں مدھیمہاراشتر اور ویدرب میں ان دنوں تاپمان زیادہ چل رہا ہے بڑھے تاپمان کو دیکھتے ہوئے یہاں کے کسان باجرا دل موں پھلی گننے کی سیچائی کرتے رہیں ساتھی سبزیوں اور بگیچوں کی بھی سیچائی کر لیں اروناچل پردیش کے کسان جیوم دھان کی کھڑی فسر میں نمی بنای رکھنے کے لیے پلوار کر لیں وہیں کیلے کے جن پودھوں پر گچھے لگے ہوں انہیں گیڑنے سے بچانے کے لیے بانس کے ڈنڈے کا اپیوگ کر کے سہارا دیں منیپور کے کسان اترک اور مکہ کی بوائی کریں قدو اور ملچ کی چار پتی والی بودھ کے روپائی بھی اس سمیہ کی جا سکتی ہے مزورم میں مکہ لوبیا دھان قدو اور ککڑی کی بوائی کریں بوائی کرتے وقت اچھے قسم کے بیجو کا ہی چین کریں تریپورا کے دھلائی سلے میں دھان کی کھیتی کے لیے نرسری بیٹ تیار کیا جا سکتا ہے ناغلینڈ میں پہلے سے بوائی گئی مکہ پپیتا اور کھیلے کی کھیتوں میں ادھے پانے کو نکالتے تو جانا اپنے جو کسان ہیں کون کون سکریشی کارے کر سکتے ہیں اور ابھی کا جو موسم ہے کئی فصلوں کے لیے بھی انکول مانا جاتا ہے آج کی فصل میں آئیے آپ کو جانکاری دیتے ہیں گنے کی کھیتی کے بارے میں اگر کسان چاہیں تو اس کی کھیتی کر سکتے ہیں کن باتوں کو اخیال ان کو رکھنا ہوگا جان لیتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں پرنچ کو کھائی ویدھی بھی کہا جاتا ہے اس میں 30 سنٹی میٹر چوڑی اور اتنی ہی گہری نالی پنائی جاتی ہے دو نالیوں کے بیچ کی دوری 120 سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے پھر دو آنخ والے ٹکڑے لے کر انہیں آڑا بویا جاتا ہے اور دو ٹکڑوں کے بیچ دوری 10 سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے اس ویدھی میں بیچ تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن 25 فیصدی تک زیادہ فسل لی جا سکتی ہے ساتھ ہی اور ورکوں کا بہتر استعمال ہو جاتا ہے سامانے ویدھی میں کسان بوائی کے بعد سیدھے پاٹا لگا دیتے ہیں ایسے میں ٹکڑوں کے اوپر زیادہ مٹی آ جاتی ہے اس سے 40 سے 45 فیصدی آنخیں ہی جم پاتی ہیں ٹرنچ ویدھی میں فاورے یا خورپی کی مدد سے صرف 3 سے 4 سنٹی میٹر ہی مٹی چڑھائی جاتی ہے اس سے جماع در 80 سے 85 فیصدی ہو جاتی ہے نالی بنانے کے بعد نیٹروژن فوسفورس اور پوٹاش ڈال دیں اس کے اوپر ٹکڑے بوائیں ٹرنچ ویدھی میں پورے خیت کی بجائے کیول نالیوں میں ہی سیچائی کی جاتی ہے اس کے دو فائدے ہیں پانی کی بھاری پچت اور خرپتوارنی انترند دو نالیوں کے بیچ 120 سنٹی میٹر کا جو فاصلہ ہے اس میں دلہنی فصلے لگائی جا سکتی ہیں ان فصلوں سے گنہ بوائی کی لاغت آسانی سے نکل آئے گی اس کے علاوہ دلہنی پودھے ویو منڈل میں موجود نائٹروژن کا ستھیری کرن کر کے کھیت کی اوبجاؤ شکتی بڑھا دیتے ہیں دلہنی فصلے کٹنے کے بعد خالی ستھان کی جتائی کر کے مٹی چڑھانے کا کام کریں گریشم کالین گنہ نرسری ویدھی سے بھی لگائی جا سکتا ہے اس میں ایک آنکھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر الگ سے بہت تیار کر لی جاتی ہے اور پھر ایک مہا بعد انہیں روپ لیا جاتا ہے دو پودھوں کے بیچ تیس سنٹی میٹر کی دوری رکھی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گہوں کٹائی تک فصل ایک مہا کی ہو چکی ہوتی ہے بیچ چونتے سمیں ساتھانی بڑھتے اور اپنے علاقے کی جلوائیو کے حساب سے ہی قسم کا چناؤ کریں بیچ سوست ہو شد ہو اور بیماری رہیت ہو خاص طور سے پچھیتی قسمیں جیسے کوشا 767 کوشا 97264 کوپنت 3220 کوپنت 84212 سی او جے 85 اور سی او جے 88 لگا سکتے ہیں تو جانا آپ نے اس موسم میں کس طریقے سے الگ الگ فصلوں کو آپ لگا سکتے ہیں فصلوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں اچھی اوپج لے سکتے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں موسم کی یہ ساری جانکاری جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی کسان کے یوٹیوب چینل پر بھی اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے یعنی موسم کی ساری جانکاری موسم خبر کے ساتھ اب کبھی بھی کہیں بھی تو فیلحال کے لیے موسم خبر میں بس اتنا ہی موسم کی تازہ جانکاریوں کے ساتھ پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لیے دیجئے اجاست نمسکار